ارے ہم نے بھی کبھی پیار کیا تھا تھوڑا نہیں بے شمار کیا تھا ارے برباد ہوں گے ہماری جنگی اس دن جب اس نے کہا ارے پاگل ہم نے تو مزاق کیا تھا ایسے غدوری یہاں اتنا دکھ اتنا درد رونا آ رہا ہے بھائی اتنا دکھ ہو رہا ہے بہت رونا آ رہا ہے یار پتہ نہیں کس بات کا بس رونا آ رہا ہے تو آج ہم بات کرنے والے آؤ بھائی بھائی جب تم ٹائٹل اور تھمڈیل میں پہلے ہی بتا دیتے ہو کہ ویڈیو کے زبارے میں ہونے والی ہے تو ہر ویڈیو کے سٹارٹنگ میں یہ بولنا جروری تھوڑی نا ہے بھائی آج مجھ سے خدا نے کہا کیا ارے بھولا کیوں نہیں دیتے اسے ارے بھولا کیوں نہیں دیتے اسے ارے خدا ارے جب اتنا ہی فکر ہے تو ملا کیوں نہیں دیتے اسے تیرے نام سے جیل ہوں تیرے نام سے مر ابے اردھ وکسید پوکیمون چھوٹے پکچو ایک لولیپپ گم گئی تو ملا کیوں نہیں دیتے اسے کون سے دورے پڑھ رہا ہے لہر لہر کے آج میں نے پوچھا خدا سے آج میں نے اور یہ پیچھے والے پانچوں کو کونسا صدمہ لگ گیا ہے بھائی جو گھٹنے کے پال اتنے دکھ میں بیٹھ گئے ہیں میں روٹالی ہوں رونے کے لیے خامے بلایا جاتا ہے اور یہ انڈر ٹیکر والی آنکھیں بنا کے انڈ میں جو تُو نے امپیکٹ دیا نا بھائی ویڈیو سپا ریڈ دو پا ریڈ چاہو آوائی اتنا ٹینشن میں ارے چھے سال ارے چھے سال محبت کرنے کے بعد اسے یاد آیا گھر والے بہت سکتے نہیں مانیں گے چھے سال کا ریلیجنشپ ٹوڑیا بھائی کا چھے سال کا ابھی ڈھنگ سے پیدا بھی نہیں ہوا ہے ہنڈ میں سے چوچ بھی نہیں نکلی ہے ڈھنگ سے پر چھے سال کا ریلیجنشپ ٹوڑ گیا بڑا دکھ ہوا جی تمہیں میری قسم تم آج کے بعد شراب نہیں پیو گے میری یادوں کے منظر مجھے بڑا رولاتے ہیں تیرے سائے میری روح سے لپڑ جاتے ہیں اور تُو اپنی قسم دے کر میری شراب شڑاتی ہے میرے دوست تیری قسم دے کر مجھے پلاتے ہیں کیا ہوا جو تُو مجھ سے دور ہو فین ہو گیا یار میں اس بندے کا فین ہو گیا اور اس کی رسپیکٹ میں میں بھی یہ جو انڈرٹیکر والی باکٹ کرتا ہے نا بمبی کھانے میں کیا ہے دال اہے اہے اہہہو کھانا بنانے والی یہ تُو نے کゃسی زیت بنائی ہم نے مانگا تھا پیچزا اور تُم نے دال بنائی تیرے نام سجیلون کان سے دورے پڑھ رہے ہیں this is how we do it on reels برو اہہ رے پوچھو کیا ہوا براہ رأے کیا ہوا اہے پاپا برو مط پوچھو مجھے کیا ہوا وہ کہتی تھی تمہارے بن جینا ہے ایک سزا آج چھوڑ کے جلی گئی میری کیا دیکھا پا تیرے نام سے جیلوں تیرے نام سے مر وہ تو تر کو چھوڑ کے چلے گئی جے ہمیں کس چیز کی ملی سجاد ااہاہاہ یہ تائے کے مرکی کے دورے پڑ رہے ہیں بھئی یہاں تبہا کو پاپا برو دس از ریلز لائف برو آپ نوی سمجھو گے برو بابو کنک پیلا ہے ملا بابو کنک پیلا ہے پھل میں اچھ کے مو میں سٹلاو دال کے اچھ کے مو چھے کنک پیلا ہو بابو چھونا چھونا بابو چھونا چھونا بابو کرنا ملے بابو نے دھانا ہے ملے بابو نے دل پر پتھر رکھے میں کہا رہا ہوں کہ کھا لیا اسے چوئے گا کوئی نہیں لیکن پانی پی کے پھلا گھر اس کے موہ میں یہ وہ ایک اپل ہے جو پان ویلاس پان مسالہ چبا کے نا اس کی بھی پچکاریاں چلاتے ہوں گے ایک دوسرے کے موہ میں یہ لے تو کھا کے بتا کیسا لگایا یہ ہے بھوندو اور بھوندو ہمیشہ سیڈ رہتا ہے اور اس کا کارن ہے کہ اس کی آج تک کوئی گرل فرنڈ نہیں بنی بچارہ ہمیشہ سے سنگل فوریور ہے لیکن ایک دن سمیہ کا پیہ پلٹا اور بھوندو کی بہت ہی منتوں کے بعد ایک گرل فرنڈ بن گئی اور اب اپنی گرل فرنڈ کو خوش رکھنے کے لیے بھوندو انسٹاگرام ریلز پہ چپری نبو کو دیکھ کے ان کی حرکتیں کوپی کرنے لگا ہے بابو اب تو توک تمہالے موہتے تو اول بلی اتھی لگتی ہے یہ کوئی تھے لگے چپری نبو تیرے سے نہیں ہوگا تیرے سے کوئی نہیں پٹے گی تو سنگل ہی رہے گا سنگل ہی مر تو ایسی چپری نبو والی حرکتیں کر کے انٹرنیٹ پر رول آنے سے اچھا ہے کہ پڑھائی لکھائی کرو سوٹویر انجینئر بنو وہ بھی سکیلر ایک ایڈ بھی سے سکیلر کیا ہے وہ دبائی سکیلر ایک ایڈ وائنس اونلین تیک یونیورسٹی ہے جہاں پہ ٹاپ کمپنیز کے ایکسپیرینس انجینئر خود آپ کو پڑھاتے ہیں اور اس کا صرف ایک ہی فوکس ہوتے ہیں پروفیشنل ایکسیلنس کیونکہ یہ بہت پوپلر کھا ہوتا ہے ایکسیلنس کے پیچھے بھاگو سکسیس جھک مارکے تمہارے پیچھے آئے گی تو بس ور اینڈ رول کرو آپ کو یہ فنکرات بتاؤں آئی آئی ٹی سے زیادہ سکیلر یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ آمازون میں پلیس ہوتے ہیں بھی تین آوریٹ پاکیج آف 39 لائٹ پر آنا پیسہ ہی پیسہ ہویا سکیلر کی ہلپ سے بہت سارے انجینئر کو 270 پرسنٹ تک پہ سالیری آئیک ملا ہے جو آپ سوچ کر کے میں ابھی سکیلر جوان کروں گا سکیلر کے وان آن وان پورسنلائز ڈاوٹ سیشن سے آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیر ہو جائیں گے اب سکیل کرنا ہے تو سکیلر ڈاوٹ کوم سے ایسی چپری نبیوالی حرکتیں چھوڑیے اور سکیلر ڈاوٹ کوم پر ریجسٹر کریے آج میں آپ لوگو بتاؤں گا کہ آپ آئینے کی دنیا مطلب میرر ڈائمنشن میں کیسے جا سکتے ہو کہ آئینے کی دنیا میں جانا بہت ایزی اور آپ کوئی بھی ٹائم پر جا سکتے ہیں میں نے خود نے ٹائم نہیں کیا لیکن یہ ایسا کر سکتے ہیں واہ جی واہ ہیپوکریسی ہو رہی ہے جی بہت بہنکر کہہ رہا آئینے کی دنیا میرر ڈائمنشن میں جانا بہت ایزی ہے پر میں نے کیا بہت ایزی ہے اور آپ کوئی بھی ٹائم پر جا سکتے ہیں میں نے خود نے ٹائم نہیں کیا ابے تو ویڈیو بنا رہے تو تُو جا کے دکھانا ہمیں تب مانے گے ہم آپ لوگ کو میں نے ایک میرر کے سامنے کھڑے رہنا ہے جس میں آپ کی فول باڈی دکھ رہے گے اور آپ کے فیس پہ ایک 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 ڈرو کرنا ہے پچھر پھر وہی پچھر کو آپ کو ایریز کرنا ہے آپ کے ہاتھ کے ساتھ اور آپ وہ میرر ڈائمنشن مطلب آئینے کی دنیا میں جا سکتے ہو جا سکتے ہو کیا بھائی تھیوری نہیں چاہیے پریکٹیکل ہی کر کے دکھاؤ کہتے ہیں کہ جیسے ہی چلے جائے گے آئینے کی دنیا میں آپ کے ساتھ بہت چیزیں اچھی بھی ہو سکتی ہیں لیکن بہت چیزیں بری بھی ہو سکتی ہیں کہتے ہیں کہ جب آپ آئینے کی دنیا میں چلے جائے گے تو اس کا نکلنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا بس بیگراؤنڈ میں ڈوم کر کے بھائی سکیری میوزک لگا دیتا سب کو لگے گا ایک دم سچ ہی بول رہا ہوگا بھائی یہ لوگ صرف ریلز پہ بیٹھ کے گنام دے سکتے ہیں ان کے بس کی کچھی نہیں ہے میں میں جاؤں گا تمہارے حصے پہ رکس لے گا میں میں دائے گا میرے دیمنشن میں تو ابھی اپنا فیس یہاں پہ میں دراؤ کر رہا ہوں اکے اوہ مائی گاڈ پر فیکٹ میں تو ویسے پیکاسو ہوں بھائی درائنگ میں تو میں ایکسپورٹ ہوں اوہ اوہ سیم ٹو سیم میں ہوں یہ تو اوہ اوہ بھائی اب بھائی میں بھائی اور اب پہ بھائی درہ لگرہے دیدی شیسے کی دنیا میں بہ آگے دیدی آپ تھوڑا سکھایی کر لو بھائی بھائی گایز شیسے کی دنیا میں بھائی بھائی آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا آج میں آپ کو بتاؤں گا کیا آپ مائک کے اندر کیسے گھس سکتے ہیں مائک کو اپنے مو کے اندر ہی ڈال لیجیے تو آپ مائک کے اندر گھس what دیکھتے ہیں مجھے کس کلر کا بارت مارک ملا ہے اچھی خاصی 16-17 سال کی لڑکی لگ رہی ہے میبی ایون مور اب جا کے تک کر رہی ہے کہ تیر کو بارت مارک کس کلر کا مل ہے بارت مارک تو بارت پر ملتا ہے نا تبھی اس کو بارت مارک کہتے میں گوار ہوں میں انپڑ ہوں میرا لوجک گلت ہے آگے دیکھتے بلاک یعنی میں پوری زندگی گریب رہوں گی بلاک بارت مارک مطلب پور اوہ شیٹ میرے بھی ہاتھ پہ بلاک بارت مارک ہے دیدی ہم کو امیر بننا ہے اب کھا کرے کچھ پائے تو بتاؤ کچھ تو کرنا پڑے گا اس بک میں تو ضرور کچھ لکھاؤگا کہاں گیا مل جا یہ رہا اگر ہم کسی کو مار دیتے ہیں تو اس کی بارت مارک چار گنا ہمیں ملتا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے کچھ کو مار کے اس کی بارت مارک چار گنا مل جائے گا اوہ بھائی مارو مجھے مارو ہیلو چنکو ہاں ہیلو رنکی کیا تو میرے گھر آسکتے ہو بہت ہی انپورٹن کام ہے اچھا ٹھیک ہے میں ابھی آتا ہوں ہائے چنکو اچھا تم نے مجھے کس کام کے لیے بولایا تھا تم بیٹھو میں ابھی تمہیں بتاتی ہوں تمہارا بارت مارک مجھے چاہیے تھا اس کا مطلب اس نے مجھے جھوڑ بولا تھا اب کیا ہوگا اب اب گھون کی اُلٹی ہوگی میں ٹھیک ہوں میں ایک دم ٹھیک ہوں بس تھوڑی سی کب جی ہو گئی ہے کرنج کے بارے کیونکہ یہ کرنج انٹو ہنڈرڈ نہیں کرنج انٹو انفینٹی ہو گیا ہے میرے کو چینل بند کرنا چھئے this is peak of content کتے کہیں کہ تجھے لات مار کے تیرا کتا پنا لے لوں گا میں بند کرو ہاتھ جھوڑ کے میں یہ والا کرنج تو مجھے نہیں لگتا کبھی بھی کتم ہونے والا ہے ٹک ٹاک سے اٹھ کے اب انسیگرام ریل شورٹ ٹکا ٹک موج ہر جگہ فیل چکا ہے بس میں ایک چیز سوچتا ہوں کہ یار یہ اچھا خاصا ہٹتا ہٹتا جوان آدمی اس کی کچھ سالوں میں شادی ہو جائے گی پھر بچے بھی ہوں گے اس کے بچے ساماتھ میں شکل بھی کیسے دکھا پائیں گے یہ جانتے ہوئے کہ ان کے پتا جی نے کچھ ایسی حرکتیں کری ہے اوکیوپیشن پوچھیں گے سپوز ان کے سکول میں ٹیچرز تو بولیں گے ہمارے پتا جی ریلز پر یہ ویڈیو بناتے ہیں وہ انکار کر دے گا بھائی وہ بچہ اس کو اپنا پتا ایکسپٹ کرنے لئے یہ میرا پاپا نہیں ہو سکتا یہ ہمارا پاپا بلکل نہیں ہے اوہ جائش کیا دن پر گوھوں گے سے بات کرتا ہے چل میرے ساتھ تھوڑا گون کے آدھے چلو بھائی آجب من آئپون 11 پرو لے کے آتے ہیں ایت وات سننا یار پیاس لگی ہے پانی کی موٹل لے کے آتا ہو بھائی سون جائش کے پاس نا آئی پون 11 پرو کو کیچ پیمنٹ پڑھا ہوں تو کیا کروں تبکا دے سالے کو وہ لوٹ لے پورا پیمنٹ چلو ٹھیک گیا یہ لے جائش پانی تو پہی یار واو رولاد یا یار اتنی سچی دوستی ایسی ٹرو فرینڈشپ نہیں دیکھنے کو ملتی گائز آج کل جہاں پہ ایک بندہ اپنے دوست کے لیے بینا بات کے مر جاتا ہے بینا بات کے کیونکہ پانی کی بوٹل چھیننے کے باد اس لڑکے کے پاس بہت سارے آپشنز تھے فور ایکزامپل وہ پانی کی بوٹل کو دور پھیک سکتا تھا وہ پانی کی بوٹل سے سارا پانی زمین پہ گرا سکتا تھا یا پھر وہ اس گھنڈے کو ہی کیا سکتا تھا کہ یہ لے تو پی کے دکھا تو پی کے دکھا بٹ نہیں he decided کہ میں خود پی کے مر جاؤں گا کیونکہ انسٹاگرام ریلز کی دوستی یہی ہوتی ہے گائز وہاں پہ آپ کومن سنس نہیں دیکھتے وہاں پہ آپ جہاں مرنے کا موقع ملتا ہے مر جاتے ہیں تیرا یار ہوں میں سچ میں and this was supposed to be a comedy video damn that was very funny یہ تو میری ویڈیو سے بھی زیادہ فنی ہے یہ ویڈیو اتنی فنی تھی کہ میری حسی ایمیزون سے تین سے چار دن میں ڈیلیور ہوگی یہ ویڈیو ریزن ہے کہ ایلن مس مارس پہ جانا چاہتا ہے یہ میڈم ان لوگوں میں سے جو اپنے فون کو ائرپلین موڈ میں ڈال کے اس کو خیڑکی سے بھاک دیتے یہ چک کرنے کے لئے کہ کیا وہ سچ میں اڈے گا یہ ویڈیو اتنی چپ بیرکل چپ اس ویڈیو پہ 85 ملین ویوز ہے 85 آج کل کچھ بھی ویرل ہو جاتا ہے for example یہ میرا کھتا ہے حگو یہ چائنیز میں بھوک سکتا ہے چل حگو بھوک کر دو بھائی اب اسے بھی ویرل کر دو مانی کیا کر رہے ہو سمجھے نہیں بنی سمجھے وہیں بننے کیا بننے کوئی نکال پیکپ بھائی پیکپ میرا پیکپ that is it for this ویڈیو i hope you guys enjoyed this ویڈیو if you did make sure to like skeler کی ڈیٹیل ڈال آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی ڈو چک ڈیڈیو آ لئے چیئے آ لئے